ایک دوسری خلیفہ کو خلیفہ کو سیار رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کوئی خلیفہ خلیفہ کو اس لیے نام دے کے کہا رہا ہوں بلخضوص خلیفہوں کے لیے ہے یہ اور عموماً مریدوں کے لیے یہ خلیفہوں کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کی اپنے بھائی کی برائی نہ پہنے مریدوں کے لیے اس کی کمزوری بیان نہ کریں اگر کچھ مریب تمہارے کسی پیر بھائی کو کمزوریاں بتائیں بھی تو اس کو خاموش کرو جسم کے لیے اور اگر کوئی خلیف بھائی ہے کسی کام میں تمزور ہے تو صرف اس کی مرد کرنے کے ضرور اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر کس دار دفائی ہے بس طالب اس کی عیب نہیں کرنے کے اپنے پھر بھائی کی خوبی کا ملک نظر رکھیں اور اپنے عیب کے نظر رکھیں اور اپنے پھر بھائی ہے اگر اے خوبی تو اے خوبی تو اے خوبی کس محبت کرو اس کی نين بھائی ہے اگر ایسیلہ نہیں ہو اور اپنے اس سے ایک پروچو کہ بھائی میرے میں کیا کیا برائی دیکھتے ہیں ہم نکال لوگ تاکہ اسے بھی احساس نہ ہو اس کے طرح بھی ہو اور ہر پیر بھائی کو بلکہ وہ یہ بھی خیال لکھنے چاہیے کہ میرا کوئی بھائی مسکر کو بڑھائے کہ میرے اندر کیا کیا ہے میں سے نہ بتاؤ تاکہ میں اپنا افلاح کروں تو وہ چوڑا نہ ہو بلکہ اس کو فورا اپنی طرح نظر کرنے چاہیے اپنے نفس کی ضرورت کہ یہ خرابی میرے میں تو نہیں ہیں اصلہ پہ پہلو ایسے ہی نکلتا کسی دوسرے کی خرابی نکالتی ہیں تو اپنے خرابی نکالتی ہیں اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ کہتا ہے کہ اور تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں نیکی کا سبت دیتے ہونا اپنے نیکی خود کیوں نہیں کرتے کسی کو متقبیر کسی کو حاضر کسی کو غیبت کرنے والا کسی کو بھوٹ بولنے والا کسی کو بنا کرنے والا کردانتے ہونا جو پھر اپنی طرح نظر کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ یہ ہے تو تم میں بھی ہیں کسی دوسرے کا بیان کرتے ہیں اپنا نہیں بہتے ہیں دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں اپنے نہیں کرتے خریقوں کو یہ ذمہ داری ہے خریقوں کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے آگے نکالیں اپنے اصلاح کریں اپنے پیرواہیوں کو معمات رکھیں ایک دوسرے کی رسٹارٹ کریں ایک دوسرے کی مہمولو کو شریف ہو تاکہ ان کی مہمولو کو رولہ پڑے اور پیرواہیوں کو یہ بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپنے چاہیے بلکہ عرض کریں تب آز ہو گئے اور دوسرے پیر رائے کو بھی یہ چاہیے وہ کچھ آزوں سے کہاں متفقہ کتنا ہوگا تصموح میں یہ چیزیں زہر میں کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں نو قسمیں کھائیں ہیں دل پر رائے کت احلا مند بذارتا ہے وہ فلا پا گیا جس نے اپنے پسکے اپنے پسکے اپنے پسکے ہاں یہ تمام خلقوں کے لئے جو بھی جہاں سفرہ ہے جہاں دیکھنا ہو جو بھولا ہو سب کے لئے ہے کسی اکیم مہنپولی نہیں ہے کسی کے اجارہ داری نہیں ہے کسی خلیفہ کی کسی خلیفہ پر اجارہ داری مہنپولی نہیں ہے کسی خلیفہ کی کسی خلیفہ کا آلہ کار نہیں ہے وہ آلہ کار اپنے سلسلے گا سلسلے گا احسان ہے سلسلے گا احسان ہے سلسلے گا احسان ہے سلسلے گا دنیا میں بشر بنائے بشر ہر آدمی کسی نیک رافتے پر کسی کے ذریعے آتا ہے کوئی کسی مگر دیکھر آتا ہے اس کے نیکی کریں گے اس نیکی کا اجار اس کو ملے گا جب تک وہ عبارت کریں گے جب تک وہ اس اکلا عسکار کریں گے جب تک وہ ہدایت پر رہیں گے سلسلے گا اب وہ ان سے اگر اپنا حکومت چاہتا ہے اپنا اجارہ داری چاہتا ہے کہ اپنے لے گر کہتا ہے احسان چاہتا ہے جس کی ادایت جانتا ہے وہ پہنچ گیا ہے وہ ان سے کسی کے ذریعے جو یہ پوچھے ہونے چاہیئے میں آخر اپنی لیے اپنے دیکھیں کمائے ہمیں اس کو احسان جو داگر بربان کیوں کنے آئی نا آئی نا جو کوئی اخلاص ہم کہتے ہیں خدا سے خالص ہو خالص ہے خالص ہے تو عائد میں ہی ہو سکتا ہے اور صدادہ پہ بھی نہیں ہے لیکن اخلاص تو بندہ بندے سے ہی ہے انسان اگر مخلوق سے مخلص ہے نا تو خدا صدق ہے اگر مخلوق اللہ خلق اللہ کی اگر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے کرز تو تو کرز کیا ہے اللہ قرص کرز حسین میں تمہیں تو اس کی خلق میں مخلوق پر احسان کرنا اور اگر ہم ذاتی محمد کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ نیکی نہیں ہے اس کے ساتھ نیکی کریں اس کے بڑی نیکی میرے ساتھ کرے گا تو نیکی جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے نیکی اللہ کیلئی ہے نیکی کا اخلاص ہی ہے کہ وہ تیرے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کریں وہ تیرے ساتھ بڑھائی کریں اس کا مطلب نیکی قبول نہیں ہے اور اگر تنہیں نیکی کریں اور اس کا جواب نیکی سے آگیا تیرے ساتھ بڑھائی کریں دنیا بھی پھر آخر تو کوئی ساتھ نہیں ہے اب ہم نیکی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ بنا نیک آدمی ہے یہ لوگوں نے واوا کر ہی اس کی نیکی حقا کیونکہ اس کا جس مقصد کے لیے نیکی کریں اس کا ادھر مل گیا تو سلسلہ ایک نیکی ہے یہ ایک سبیلے جاریہ ہے آج تمہیں ایک بیج بھوکے جاؤ گا اچھائی کا نیکی کا اسی آدمی کے انسان کے دل میں لوگوں کو بیچ میں کل وہ پوضہ بنے گا جب وہ پوضہ بنے گا وہ ہزاروں لاکھوں بھی جس میں اور اس کا سب کا کلیٹ اس میں ہو جائے گا دیکھ کرتے ہیں درستے ہیں جتنے لوگوں کو پیڑ بھر دائے وہ پھل اتنی بھی نیکی ہیں اس بندے کے کھاتے میں رہتی دکھی جاتی رہتی ہیں یہ اسی لیے سلسلے ان کو شجر سے یہ شجر ہیں اور کھلدار شجر ہیں تو ہمارا مقصد سلسلے میں ایک آدمی کو معمول کرنا ہے سو آدمی کو مقصد اس کا ایک ہے ایک آدمی اگر درست نہیں کیا کرے گا تو سو مل کے ہزار کریں گے ہزار کریں اگردیٹ ان مذرگوں کو جائے گا جنہوں نے یہ پودھا جائے ہے یہ کمال بات یہ ہے کہ ہم اہل سلسل کو اقیدہ ہیں نہیں ہے کیا کہ ہم فرد نماز میں پڑھتیں انہوں کو فرد اللہ کے لئے ہیں خالد آدم ہم اور ہم اپنا کرد آدھا کر رہے ہیں لیکن فرد نماز میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو مہباب گزر گئے ہیں یا ہمارے جو عبو عزاد گزر گئے ہیں یا امت محمد جن سے پہلے گزر گئی ہیں ان کو بھی اس کا سواب ملے ان کو بھی ملے گا میں بھی ملے گا میں بھی ملے گا لیکن ان کو بھی ملے گا جو میری نیت یہ نیکی کی نیت کیا اللہ میرے والدین کو میرے اعباد و عزاد کو مجھے پر عمد ان پر عمل ان کو بھی اس کا سواب میں جاتا ہوں خود جائے لیں ان پر عمد میں ایک نماز کا اپنے لئے ارادہ کرتا ہوں سب کے لئے ارادہ کرتا ہوں سب کے اس کا اپنے لئے ارادہ کرتا ہوں زندہ ارادہ کرنا ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ نیکی کے معاملے میں ہمارے موتاج ہیں ہم سے آج امیر لگاتے ہیں وہ ہم سے امیر لگا کے رکھتے ہیں نے کہا ہمیں نیکی بھیجے گی ابھی جو مولینوں سے نیکی بھیجے گا تو اس لیے یہ نیکی وہ ہوتی ہے جس کے عجر کے طلبگار مانے عجر دینے والی ذات پر چھوڑ لو بندہ نے کیا عجر دینا ہے کسی کا تو کوشش یہ کرو کہ ہم ذات سے برادری سے علاقے سے اٹھ کر کام ہیں دیکھئے کہ جو کام کرتا ہے کریں برادری کو افتیار ہے اور خلافت کا مقصد نہیں گئی خلافت کا مقصد طلبہ بنانے کا مقصد ہے ہم آگے اپنے سلسلہ پڑھا میں ذرا مدھی اپنا سلسلہ پڑھا ہاں میری کوئی ضرورت ہے مدد بھی میں حاضر ہوں تو ایک الگ بات ہے اپنا سلسلہ پڑھا ہاں ہاں اپنے لوگ بنائے لوگ جو ہم نے دینا ہے بہتر ہے چراغ سا چراغ جیسے تو روشنی بڑھتی ہے اگر ہم کہیں کہ بندی ایک ہی چراغ جیسے باقی سارے پسکر کو بنزیرا ہو جائے گا ہاں یہ وائد دودہ تھے جلد کی جو باترین سے بڑھتی ہے جتنا بات ہوگے بڑھیں گے لہذا میتر ہے سب کو یہ سبب لو مامر کہ بھئی اپنے ہلکوں میں اپنا ہلکیں بناو چاہتے ہیں ایک آدم کو ایک لگاؤ ہوتا ہے جب لوگ میری ریسپیکٹ کریں میرا ہلکہ 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 تو کسی کا بھی نہیں اوپر گئی نیچے آئے یہ ہلکہ ہے نا اور آئی نہیں آئی پھر کونسا ہلکہ رہے گے ایسے کام کرو یہ آئے نہ آئے جب لوگ یاد کریں آئی آئی یہ ہے کہ اچھی بات یہ آپ نے اپنے اپنے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی کسی کی بڑھتی نہیں انتظام معاملوں میں وہ عزت کسی کم بڑھتی نہیں ہوتی اس لیے سیلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہے کہ انتظام معاملے کی وجہ سے ایک آدمی فیڈ کریں بس آکے سب برابر ہیں سب برابر ہیں بس اصل بات کیا ہوتی ہے اس سینیارٹی کی جو وہ ہے نا ایک جیسی ان مردوں میں سب سے پہنے اسی طرح جو مہاجورین اولین تھے ان کی کیا ایمیت کہ صحابہ صحابت ہے نا ایک سینیارٹی کی بھی ہوتی ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پروریش پارے ہوتی ہے وہ زمانے میں جب وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے یہ بات میں آنے والے حضرت خالد بھی خلید کون تھے صحابی خینا اور کتے جلیو کذر صحابی خینا اور کتے جلیو کذر صحابی خینا بس اللہ بس اللہ لیکن حضرت عبدالرحمان بن عاؤو سے تھوڑا جگڑا ہو گیا اور آپ نے کوئی برا بنا کہتیا تو رسول خدا سننا سننا کس طرح آپ نراض ہو گیا آپ نے فرمایا کہ خالد تو اگر بہت کے بڑاور پہاڑ کے بڑاور بھی اگر خیرات کرے نا تو میرے صحابی جو پرون اولہ کہے ہیں میرے صحابہ عبدالرحمان بن نوف کی ضروری خینا رکھی کہ ایک مٹھی جو اگر یہ خیرات کرے تو اس سے افضلل پہاڑ خیرات کرے محمان بن عاؤو یہ سینئر بھی کی بات ہے اگر صحابی وہ بھی تھے اگر صحابی وہ بھی تھے اگر صحابی تو اس بات کی ضرور خیال کرنے چاہیے سب یونیوں اگر سینئر کا خیلہ اعترام ہونے چاہیے بھی اگر صحابی پیر بھائی سے ملاقات ہونا پیر سے ملاقات ہونا اور اپنے سینئر کی بھائی کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جتنا پیر کا کرتے ہیں جاہے درجے میں تمہارے برابری ہے اگر کسی کے سینئر ہونے کا بھی ایک الگ مقام تو اگر پیر بھائیوں میں اس طرح محبت پیدا نہ ہو یہ خلاص پیدا نہ ہو تو پھر سلسلہ بکھر جاتا ہے اور جب بکھر جاتا ہے جب جھاڑوں جن کو سے بنتی ہیں ایک نہیں ہوتی لیکن تو باندھ کر ایک کی جاتی ہے اور ایک جھاڑوں سے باندھ کر ایک کرتے جائے تو کوئی چھوڑ سکتا ہے اس کو تو سارا کجراز آپ کر دیتی ہیں لیکن ایک تکے سے جھاڑوں نہیں چاہ سکتا ہے تو یہ ہی یونٹی کا ہار ہے کہ جب سلسلے سلسلے کا مقصر یہ یہ ایک زنگیر اور ہر کڑی اہمیت لگ مگر ہر کڑی ایک دوسری کڑی کی طاقت ہر کڑی کی ہر کڑی کی اپنی ایک ایسی ہر کڑی لیکن ہر کڑی دوسری کڑی سے نہ خسائیں کسی کوئی طاقت نہیں ہمیں برکل ایسے ہی ایسے ہی یونٹی سے رہنا ہے بلوچستان کے لوگ ہوں پنجاب کے لوگ ہوں سندھ کے لوگ ہوں برانچی کے لوگ ہوں سب کو ایسے ہی رہنا ہے کہ ایک دوسرے کے دمبر میں شریف ہوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کا اعتدام کریں ایک دوسرے کی تازیب کریں ایک دوسرے کی اسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کی محفلوں میں اپنے گروہ کے خاص شریف ہوں اور وہاں جب جاتے ہو تم دیکھو تم مہمان منگے کر جاتے ہو تو تم اس کے مہمان بن کے نہیں جا رہے ہو تم اپنے بزرگوں کے مہمان بن کے جا رہے ہو تم یہ سمجھے تمہارے میزبان وہ ہیں وہ نہیں ہیں اگر اس سے تمہارے دسپیکٹ میں کوئی کمی بیشی گئے بھی جاتی ہے تو تمہیں برا ماننے کے ضرورت نہیں ہیں آئینے سمجھ پر اللہ اسی کو اپنے اراز اور محفت دیتا ہے جن میں آجازی ہوتا ہے خواجہ کتبین مخصیار کاغیر رحمت اللہ علیہ خواجہ موریدی پیشن رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہوئیں ہے ہے نا سب سے بڑے خلیف آئے آپ کو بہت خلیف آئے کون جانتا ہے اور کبھلوں جانتا ہوں لیکن آپ کا کیا حال تھا اپنے پیر کے آستانے پر ہے یہ حال تھا آپ کا کیا آپ تمام آنے والوں کی لائن سے لگاتے تھے صحیح کر کے لگا کریں ہے اور میں ہم 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 سو ہم 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 تم ہم تاکہ توازو پہتا دیکھو سبگو میں توازو جو ہے نا بہت بڑی چیز شیطان ملو پائن کازوں میں ہوا تھا کیے کہ یہ کیے کہ اس نے نا فرمائی نہیں کیا اور پھر وجوہ نہیں کیا اگر توبہ کر لیتا اس کے بعد اپنے موقف کڑ گیا اور تیسرے بات یہ دے کے اپنے سے کم تر جانا چوتھے بات یہ ہے کہ اپنے غلطی کو اپنے زبیوں طرح پر لانا کیا ملو پھر جانا کیا ملو پھر جانا کیا یہ تو بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں بنو ہوا اس میں پانچ حسوسیت ہی نا تو جس بندے میں پانچ حسوسیت آتی ہیں وہ پھر ملو پھر آگیا سا ہو جاتا یہ ترین بات یہ ہے کہ کوئی غلطی بلہی ہے تو آدم بھر آگیا ملو پھر آگیا حضرت آدم نے جان چھوڑا لیتا ہے رحمان ازر رحمت نانسان رحمت نانسان اگر تک پھر لانا کیا ملو پھر لیا تا کیوں ملو پھر لیا اللہ نے دوازہ رکھیے اپنے امبیاء دے سمجھ رکھتی اپنی معرفت کی تنہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کو پنے رکھتی طرف نہیں لوٹا ہوں بلکہ اپنی طرف رکھوں یہ صرف میں نے کیا پہ جائے باپ یہیں آتی ہے کہ جب تک ہمارے انصار یونیٹی لی پیدا ہوگی جب تک سرسنا جبی جاتا سرسلے میں جتنے خلپہ ہیں سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سرسلے کی ترویج کرو اپنی ذات سے اٹھنے اوپر اٹھنے پھر وہی بات ہے سنیارٹی کا اپنی اہمیت سنیارٹی کا اپنے دیکھ سرسلے میں ، آئی نظر میں بات ہوں تو وہاں پر ہنجاب ہو یا ممنونستان گروہ بندیاں اچھی نہیں ہے گروہ بندیاں ایک چیز کے لیے اچھی یہ اپنا ہلکہ بڑھاؤں اپنے بزرگوں کے لیے سلسلے کی ترویش کے لیے لوگ کو زیادہ زیادہ توبہ کراؤں اپنے لیے نہیں اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے وہ تمہاری ذیبہ داری رکھا کے کہیں یہ تمہیں ذیبہ داری ہے اور ہر خلفہ کلیفہ کا حق ہے کہ وہ اپنا گروہ بنائیں اور بہائیں لیکن اپنے سینئروں کا اطلاق کریں اپنے محیدوں کو یہ بات تلقین کریں کہ بھئی میرا پیر بھائی میرے سلسلے کا خلیفہ میرے اور ہر خلیفہ اپنے بھائی کو اپنے پیر کی جگہ دیکھیں کو جانتے ہیں جب جا کے محبت سے زندہ دیں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کو گیا اگر اولاد سے چاہتایا سے ملتی ہے وہ باب سکا کے وید نہیں ہے تو سبت ملاو ہے کہ تم ان کی ملے بھی جاؤ ہے جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آج اگر یہاں میں بھی سب کو ہے سب کو کرنا چاہیے اگر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے اس کا ذات ہی چاہتا ہے کیوں جب اس کو اپنا سروایا سمجھتا ہے تمام خود کا تمام مورید سلسلے کا سروایا ہے اگر تمام موریدوں سے زیادہ اپنی اصلاح پہ توجہ دینی چاہیے موریدوں سے زیادہ بھی جانتے ہیں جب تمام موریدوں سے شکر کے فیرے ہیں موریدوں سے زیادہ ہوگی ہ ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے؟ جو زیتا ہے؟ اگر تابازہ ہوگی ہل ہوگا ہے ہل ہوگا ہل ہوگا ہل ہوگا؟ دوگ لوگوں کو علاوہ کا مقصد کسی کا مکمل ہو جانا نہیں ہے یہ تربیت شروع ہونے کے لیے لی جاتی ہے یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے ذمہ داری کے ساتھ دنیا دار آدمی ہوتا ہے تو توبہ گلے دار گے تمہارے پاس توبہ پر قائم دونے داری توبہ پر توبہ پر قائم میں رہے گا تو روزانی توبہ کرے گا اس کے ذمہ داری بھی نہیں لیکن جن کو خلافت ہو گئی ہے اس کے ذمہ دارے ہو گئی ہے توبہ پر قائم رہنا ہے اپنی اصلاح کر نہیں ہے پوری پوری اب زبان سے تمنی نہیں ہو سکے گی اب کردار سے ہو گی اب اپنا کردار بنا ہو ایسا سارے دنیا کے جگڑے چلتے ہیں روڑی ریز اللہ نے لکھی ہے کسی بندے کے جیسے سریعہ نہیں لکھی ہے سریعہ نہیں لکھی ہے کسی کی شیباری سے کھلیں جیتنا ملنا ہے رسکتنا ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے نہ کسی کی شیباری سے بڑے گا نہ کم ہو توبہ اللہ تعالیٰ ادواز سے بینی آزان فکر گائیں گے پہلے کم سے کم بندہ توبہ پہ تو مکمل کر لے کوبہ آلی زبان کی نھوڑی ہے اصل عملی توبہ میں ہے تصویب کا سارا عمل توبہ میں ہی ہے یعنی خالی زبان کی توبہ دھوڑی ہے اس کی گناہوں سے بھی توبہ ہے اس کی غیبہ سے بھی توبہ ہے اس کی حسد سے بھی توبہ ہے اس کی تکبر سے بھی توبہ ہے اپنے برطر جاننے سے بھی توبہ ہے اپنے برطر جاننے سے بھی توبہ ہے اپنے برطر جاننے سے بھی توبہ ہے اللہ کے نزدیک ایک بڑا بنا ہے کسی انسان کی تضلیل کرتا ہے کسی انسان کی تضلیل کرتا ہے دنے ڈنے ڈیورن 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 جبکہ ایک سب دنیا کا آسان کامر کی دوسریل کرنا ہے جس کو ذہن سمجھنا سب سے پہلا گناہ جو کائنات کا تھا کیا تھا بزری جو سکری کہ شہدان نے آدم کی بزریل کی یہ بہت بڑا بہت ہے باکہ سارے راستے کھل درواز کھل دیتا ہے جہذا سب ہمارے لئے سب کے لئے یہ نصیت ہوئی ہے اور ایک طریقہ کار سلسلے گا یہ میری نصیت نہیں سلسلے ایک طریقہ کار ہے اس پہ حمل کرنا ضرور ہی ہے اگر کوئی اپنے آپ کو سائبل سلسلہ کہتا ہے تو کم سے کم اس کو بدل ہوکے طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے اسلام کے عقام پہ عمل کرتے ہو اگر اسلام کے عقام پہ عمل نہیں کرو گے تو زبانی مسلمان تو ہو جاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ اسلام ہماری زبانوں پہ رہے گا ہمارے دنوں میں نہیں اترے گا تو یہ ہی حاصل سلسلے کا ہے مزرگوں کی نسبت کی زبان پہ رہی رہتی ہے دن میں نہیں اترے سلسلے بابستہ ہونے سے مرات تو یہ ہی ہے نا جب ایک دنیا اور آخرت ہماری بدل میں بھی ساتھ ہو جب ہوگی نا جب ان سے محبت کریں گے جب محبت کریں گے محبت کا طریقہ ہی ہے کہ ان سے اول محبت کریں گے محبت کریں گے ایک ایک دوسرے بیر بھائی کا دوسرے خلیفہ کو خلیفہ کو خیال رکھنے اور ہمیشہ یاد رکھیں کوئی خلیفہ خلیفہ کو اس لیے خلیفہ کو اس لیے خلیفہ کو اس لیے نام دے کے کروں خضور خلیفہوں کے لیے اور عمومن مریدوں دے مریدوں کے لیے عمومن مریدوں خلیفہوں کے لیے ایک دوسرے اپنے بھائی کی برائی نام اپنے مریدوں کے آئے اس کی کمزوری بیان نہیں کٹے اگر کچھ مرید تمہارے کسی بھائی کو کمزوریاں بتائیں بھی تمہیں تو ان کو خاموش کرو جسم کے لئے اور اگر کوئی پیلی پھائی کسی کام میں نمزور ہے دوسروں سے مدد ننے کی ضرور اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو مکتی ذاتیں بھائی بس خالی اس کے عیب نہیں کرنے کی اپنے پیل بھائی کی خوبی کا عمل نظر رکھے اور اپنے عیب کے نظر رکھے کہ اس میں کیا خوبی پائی جاتی ہے اگر اس میں نینیان میں براہیاں ہیں اور ایک خوبی ہے تو اس کی خوبی کوئی آسکا محبت کریں اس کے نینیان میں براہیاں کوئی آسکا مچ ہو انہا اس کی اصلاح نہیں ہو اس کی اصلاح کرنے کی کیار محبت کا ساتھ اس کو بلو دلو اور اپنے اس سے ایک پوچھو کہ بھائی میرے میں کیا کیا برائی دیکھتے اس کے نینیان میں براہیاں کوئی آسکا محبت کریں تاکہ اسے بھی احساس نہ ہو اس کے ترمیت بھی ہو اور ہر پیر بھائی کو بھائی کو یہ بھی خیال کرنے چاہیے کہ میرا کوئی بھائی مسکر کو بڑھا ہے کہ میرے اندر کیا کیا آئے میں سے نہ بتاؤ تاکہ میں اپنا اصلاح کروں تو وہ چوڑا نہ ہو بلکہ اس کو فورا اپنی طرح اندر کرنے جائے اپنے نفر دے یہ خرابیں میرے میں تو نہیں ہیں اس لحبہ پہلو ایسے ہی نکلتا کسی دوسرے کی خرابیں نکالتی ہیں تو اپنے پہلے خرابیں نکالتا اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے اس بات سے اس بات سے کہتا ہے کہ اور تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں نیکی کا سبق دیتے ہو نا تو نیکی خود کیوں نہیں کرتے اصلاح کا سبق دیتے ہو نا تو اپنی اصلاح کو نہیں کرتے کسی کو متقبیر کسی کو حاضر کسی کو غیبت کرنے والا کسی کو جھوڑ بولنے والا کسی کو گنا کرنے والا کردانتے ہو نا تو پہر اپنی طرح نظر کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ یہ ہے تو تم میں بھی ہیں کسی کو دوسرے کا بیان کرتے ہیں اپنا نہیں بہتے ہیں دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں اپنے نہیں کرتے خلیقوں کو یہ ذمہ داری ہے خلیقوں کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ہی بھی نکالیں اپنی اصلاح کریں اپنے کرواہیوں کو محبت رکھیں میں ٹھونڈ کریں اپنے کریں دوسرے کی محبنوں کو شریف ہوں تاکہ ان کی محبنوں کو رول ہر کھڑے پہ پھر بھائیوں کو یہ بھی کہیں کہ ایک دوسرے کو حکم جنا بلکہ عرض تو وہ کچھ آوازوں سے کام کرتے ہیں تصوح میں یہ چیزیں زہر میں کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شب شب میں نو قسمیں کھائی ہیں دل پر رائے کا احلا منتظر کھائی ہے یہ وہ فلا پاکیا جس نے اپنے پسکے اٹھس کی رائے ساری بھی نہیں کر سکتے جھگڑے آپ نے پیروائیوں میں ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں سابہ میں ہوتے تھے انسل دارہ صحبت کس میں ہیں انسل دارہ صلاح کون کر سکتا تھے تو زیادہ اس کسی پیٹ میں ہیں آوازوں کس میں ہیں کائناہ کے مارڈی لوگ ہیں وہ جو تھا ہوتے تھے لیکن تو دوس کے ساتھ نہ ہو تو کینہ کے ساتھ نہ ہو شکایت ہو ایک جو تھے لیکن اسے وہ فضل ہو جائے فضل ہو جائے فضل ہو فضل ہو یہ تمام کلموں کے لئے جو بھی جاں سکرہ ہے جاں دیکھ رہا ہو جو بھولا ہو سب کے لئے ہی ہے کسی ہکیم مہنو پولی نہیں ہے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کسی خلیوہ کی کسی خلیوہ میں جارہ داری ہے محب بسند کے لئے ہیں اب آزا سب کو ہنے پہ محب بسند سب کو رہنے پہ کوئی خلیوہ کسی خلیوہ کا حالہ کار نہیں ہے وہ حالہ کار اپنے سلسلے کا آئی دو ہو نہ کسی کا احسان نہ کسی دیکھ پہتے ہیں سلسلے کا احسان نہ سکتے ہیں جنیا میں بشر بنائے بشر ہر آدمی کسی نیک رافتے پہ کسی کے ذریعے آتا ہے ہر موسیقی ہر موسیقی وہ کسی کو اگر دیکھ آتا ہے یہ جو 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 جا جو جا جو جا جا جو اس کے نیکی کریں گے اب وہ اگر اپنا حکومت چاہتا ہے اپنا یجارہ داری چاہتا ہے کہ اپنے لے کر کہتا ہے احسان چاہتا ہے جس کی علاہ جانتے ہیں وہ پہنچ گیا ہے وہ ان سے کسی کے طریقے ہیں یہ تو یہ پوچھے ہونے چاہیئے میرا آخر اپنی یہ اپنے نیکی کمال ہے اب میں اس کو احسان چاہتا کر برباد کیوں کرنے ہواہ ہواہ دیگل تو جو بھی اگر تو خلاف کرتا ہے اگر کسی لوگوں کو شکایت دیکھیں تو ان کو یہ حق نہیں پونٹ ہے کہ وہ اس کی صلاحیت اکھڑ ہو جائے ان کو کیا ہی ہے کہ وہ مرکز میں اس کی شکایت دیکھیں مرکز کو آگا ہوں اس کی بارنا ہوئی خود اپنے تین کوئی بھی جو ہے کیونکہ سب اپنے لیول میں درجے میں برابر ہیں تو کوئی کسی کو حکم نہیں بیسکتی ہاں اس سے حرز کر سکتے ہو کہ بھائی آپ کو ایک طریقہ گذرگوں کو لکھتے لاؤں آپ سمجھتے ہو کہ آپ ڈائیت تک اور اگر کھر بھی اس سمجھ میں نہیں آتے اس کی تو ایک آجوں کی شکایت نہیں گھنٹ چاہیے ایک آدمی شکایت کرتے ہیں کھڑا ہو جاؤں زیادی طور پر بھی شکایت ہو سکتے ہیں تو زیادی شکایت نہیں ہونے چاہیے سلسلے کے لیے ہونے چاہیے ایک اجتماعی طور پر تو اسی لیے اس کے نئے مرتضیم ہونے چاہیے ایک انتظام ہونے چاہیے ہر علاقے میں ایک خلفوں کی کمیٹی ہونے چاہیے جیس میں دو تین چار سینئر خلفوں شکایت کرتے ہیں وہ اس کو اپنے بھائی پر بنائے گا اس کی اسلام اور اسی لیے اسلام میں شور آئے گا دیکھو حضرت عمر سے پوچھا تھا نا ایک خطون ہے کہ یہ چاہدر تمہارے پاس پورتہ کہاں سے آئے گا اس چاہدر جو تمہارا پورتہ بن نہیں سکتا تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اگر میں نہ بتاؤں تو اس نے اپنی تلوار کا حد رکھ دیا یہ عمر تم کیوں نہیں بتاؤں گے تو حضرت عمر مسکر آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خوش ہوئی ہے یہ عمر سے حساب لینے والے بھی ہیں اس وقت کا حق ہے کیوں کہ سیجنر سوک کی ملکیت اور اپنی ملکیت کو کون بربادوں سے دیکھے گا جو مخلص ہوگا جس کا اخلاس ہوگا جو اپنی ملکیت کو بربادوں سے دیکھے گا اس سب کی ملکی میری بھولی ہے اسی لیے انتظامی طور پر کمیٹ بھی ہونی چاہیے اپنے نا اس کا فائدہ یہ ہوگا کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بورننگ دیتی ہے سنجھا دیئے نہیں سمجھ میں آئے تو پھر مرکز نکتے ہیں پھر مرکز بیز اللہ کرتے ہیں یہ کس کے بارے میں کیا کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کمیٹی جو ہو وہ مشاورت سے ہو اور لوگ ذمہ دار ہی لیں جہاں آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور جو کمیٹی بنا جی جائے جب مریدوں کو ان کا حکم ماننا چاہیے ان کا کیانا ماننا چاہیے اب کمیٹی کا بھی کوئی ممبر جو ہے وہ بھی تو کوئی غلالات سکتیار کر سکتا ہے اس کے لئے بھی کمیٹی اس کے لئے بھی مرکز ہوتا جائے گا اس کی بھی شکایت ہوتا جائے گا لیکن یہ نہ ہو شکایتوں کا امبار لگ جائے گا یہ ذاتی امبار نہیں ہونے چاہیے آپ اس میں اصلاح کے لئے ہونے چاہیے جو بات ہونے چاہیے ذات کی انات کے لئے نہیں ہونے چاہیے برنہ فائدہ کچھ نہیں ہے اگر ذات میں ہی رہنا ہے انات بھئی رہنا ہے تو بھائی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس لئے کیا کریں اس لئے کیا کریں چکای بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی چاہیے کمٹ ٹھو پی رہو میں چاہیے کریں اگر ہمیں دیکھو کہ ڈینیان میں خرابی ہیں ایک خوبی ہے وہ ایک خوبی کے ہی وجہ سے اس کی اصلاح کی پوچھت کرو تاکہ اس کی نینے خرابی ہیں خرابیاں کام ہیں چھوڑ دینا تو غیروں کا کام ہے اس کی خرابیوں کا ساتھ اس کو اپنانا عبت کی علامت ہے ابنے ابھی علامت اور میں نے بھی کیا تھا کہ گروہ ذات کے لیے کے لیے ذاتی استعمال کے لیے گروہ نہیں بننے چاہیے اور اگر کوئی ذاتی استعمال کے لیے گروہ بناتا ہے اور بلکل اس کے اعجاب نہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اپنی ذات کی فائدہ ہیں مگر نام سلسلے کا لیتے ہیں کہ سلسلے کا لیتے ہیں تو وہ اس کے عمل اور اس کے فیلتے پر چل جاتا ہے 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 تو پھر اس ٹھک پہ لانا آئی نا صندوق حکیم اجمل خان ایک پیسے سے بھی الاج کرتے ہیں اور اس بیماری کا الاج جو ایک پیسے سے کرتے ہیں اسی کا ایک لاغ رو پہ سے بھی کرتے ہیں وہ زمانے ایک ایک لاغ رو پہ لے دیتے ہیں جو زمانے مریض کو ایک پیسے میں الاج کرتے ہیں کیوں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کا الاج ایک لاغ لےنا ہے جس سے اس کا ایک پیسے میں نہیں کرتے ہیں اب اس کے ایک لاغ جو آئیں گے نا اس سے ایک لاغ اریموں کا الاج ہو جائے اور اس کے لئے پہ پریشانی ویڈیو اسے ایک لاغ رو پہ دے رہا ہے درجات کے بات ہیں نا اگر کسی حیثیت والے سے اس سے کم حیثیت سے بات کرو بات کرو تو اس سے کچھ بھی نہیں سمجھے گا لیکن اس کے ایسے سے بڑھ بڑھ بات کرو گے پھر تمہارے سمجھے گا یہ بھی بات ہے ہم اس سے کوئی مدل اٹھ نہیں ہے سرکار لیکن اس بات میں خیال کرو کہ تمہیں مخلوق کی خدمت کے لئے معامل ہوتی ہے گیا ہے اگر مخلوق تم سے تیز نہیں پائے تو تمہاری خدمت بیکار ہوگی کوئی مقصد کی نہیں لہذا جو بھی روحانیت کا بھی کام کرنا چاہتا ہے کچھ کا کرنا چاہتا ہے کوئی اپنا کاروبار بیسیکلی کرنا چاہتا ہے یا اپنے کچھ اور کاروبار کرتا ہے تو کریں مگر اپنی طاقت کے مطابق خدمت کے سر ضرور کریں اور کوئی ایسا کام نہ کرے چاہی الاج مولدین چاہی اپنے شوشہ ڈیکٹی بیٹی میں چاہی اپنے ذاتی آدھ ماملے میں کہ جس سے بزرگوں کی شان میں ہو رکھا ہے سلسلے میں کوئی بدنام ہی آئے ہماری وجہ سے سلسلہ بدنام ہے لوگ کہیں گے سلسلے والا ایسا ہی ہوتا ہے ایسی کل بات ہے اس بات کا حد کل انکار خیال کرو بچہ رہے غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ہم سب لوگ غلطیاں ہوتی ہیں اس کی کیا بات ہے لیکن اس بات کی ہمیں کوشید پور پوری کرنے چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے بزرگ بزرگ لوگ ہماری ہمیں برا والا کہنے پڑھیں پڑھیں وہ اس بات پر خیال کرتے ہیں وہ اس بات پر خیال کرتے ہیں آئی نہیں اپنے اپنی خلقہ بنانے میں تمام لوگ تمام کل کا آزاد ہیں کوئی کسی سے پوچھ کر نہیں بنائے گا جو جہاں ہے وہ اپنا سلسلہ بڑھائے اپنے علاقوں میں ہلکہ کریں اپنے علاقوں میں نیاز کریں اپنے علاقوں میں تنبیل سلسلہ کی کریں اور ختم فاجگان اور شجرہ ہر ہلکے میں ہونا چاہیے ہمارے 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 یہ تمام کلوں خیال لگنا ہے کہ تمہاری بیسک جو ہے وہ ختم فاجگانوں تمہارا خرج ہے ہلکہ ذکر کی نیل سے جاؤ حکم کرو سیفی کا کرو پیر کا کرو چس چس کا بھی کرنا ہے کرو اگر یہ دو تیز لازمان اس کو ہوگی وہ غریب اگر خلیبہ ہے ایک بات ہے وہ کھانا نہیں کھلا دکتا ہے کسی کو سب فیر بھائیوں کو اس کہہ لگے کہ چاہیئے کہ اس کی مدد کریں مدد نہیں کر سکتا تو خالی اس کے ہاتھ پانی پر جائے وہ سب کو پانے پیرائے اور سب اٹھکی چلے رہے ہیں شکر ادا کریں لیسے ان ایک کام میں سب کا بند بنتا ہے کہ سب اس کی چھوڑی چھوڑی مدد کر کے اس کے ہلکے میں اس کی نیاز میں اس کی ختم میں اس کی مدد کریں تاکہ اس میں پورٹ آ جائے آج حالات ایسے جو قدرے قدرے سے دریہ بن جاتا ہے ہر آدمی اپنا کھانا خوب کر لے تو سو آدمی بھی کھا سکتے ہی جگہ بیٹھے تو دیڑ سو کھالے کے پھر اس میں بیٹھے آج کل حالات ایسے ہیں غریب ہیں غربت ہے اپنے گھر کا پورا نہیں ہوتا تو ختم میں ذکر میں حالاتوں میں نیازے کرانا یہ منبر کرنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے جس کے بس کا نہیں ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اس کو کم ترمت سمجھو اس کی مدد کرو اس کا مدد یہ ہے کہ وہ ابھی آزمائش میں ہیں آئی سمجھے مدد اس کی آزمائش اس کی ترقی دریاز کے لئے ہیں اللہ جس کو کشادگی دیتا ہے جس کو نعمت دیتا ہے جس کو نعمت ملتی یہ منیم نہیں ہے اور اللہ جس کو اتحان میں لٹالتا ہے اور وہ اس میں سبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے بہتیکھے handle فوریب بھی کر سکتے ہیں vem here یہ مریضوں کا بھی ہے ارشان کبخوں bye فوریب بھی آپ نے لوگ کھٹیا کر سکتے ہیں وہاں بہت کیوں توچنوں کو دعوت دیکھے گولار کے suspension تاکہ ہمیں اور پرکت ہو جائے ایک سرپرہ موجود ہو یہ تنظیم معاملات ہیں سواب کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن انتظام کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک مقرر کریں ہمارے حلقے میں فصال کے دور پر اگر مرید ہیں وہاں زیادہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہاں آس پاس کوئی خلقہ بھی موجود ہے تو سلسلے کا اس کو دعوت دے کے بلا لیں اگر وہ نہ ہے کوئی خاص وجہ کی وجہ سے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تو چلو اس کو چھوٹ ہے لیکن اگر وہ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کوئی وجہ بھی نہ ہے اور وہ اپنے تقنبور کی وجہ سے نہیں آتا تو وہ انہگار کیے سے مطابق تو ہم آپ پہ ہو نا ہم آپ پہ آپ کو مقیر مقرر کر دیتے ہیں سلسلے کا مارے حلقہ ضروری کو خاص جگہ چلو جب جب بھی انہیں کہ آپ کام پہ ہوگے مزروی طرح سے اجازتوں کو جائے گی کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے مکیر کی ایسسیں ہم کام پہ اور کیجئے کوئی سوال لگت پر ہو یہ وہ بہانہ بہت منبوری کے چاہتے ہیں بہنا تو بزرگوں کے ہاں تو ہفتہ وارت کی کیا تو روز خانکہ میں ہوتی تھے روز آنا کی بنیاد پر لیکن اپنے ہمارے مجبوری ہیں کام کا آج ہے جب مجبوری ہو کام کا آج ہو جب ہو نا جب تبلیغ کا بڑا سرکارت والوں نے بھی مقرر کر لئے تھے تربیت کے تو کسی طریقے سے علاقوں میں ہفتہ وار ہوں ہفتہ وار نہیں ہو سکتی تو کم از کم مہاوار ضرور ہے ہر حال مجبوری نکال ضرور کرنا چاہیے اپنے اپنے حل کو یہ ضروری ہے اسی لئے بزرگوں نے مہانہ اور سالانہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام مہانہ والے اگھٹے ہو جائیں گے سب پیر بھائیوں کو چاہیے جو نزدیک ہیں آپ اس میں ازر کے قریب ہوں پہنچ سکتے ہیں تو وہ اپنی مہمینوں کو شریک ہو اپنے بھائیوں کو اس کی رونک پڑھائیں اور کوئی بات وہ سنسلے سے ایک سنگی کیونکہ 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 ان کے بارے میں کچھ پسام کرنا چاہیے وہ سیعوزات اور براکات سے مہروم ہیں دیکھو پرکات اور فیوزات اور نظمت سے فیض حاصل کرنے کی نہیں ہے اس کا اعتمام کرنا ضرور ہے اب نماز کو وہ اللہ تعالی زندگی میں ایک بار بھی پڑھا سکتا تھا دن میں اس دفعہ بھی پڑھا سکتا تھا اور ایک دفعہ اگر وہ فرما دیتا کہ وہ آخر کی اس سے لاتا فرق ہو جاتی نا لیکن سات سو مردوں کا کمیلپیٹ کرنا ہے 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 کس بات کے لئے فرمایا احتمام کی وجہ سے کہ اس کا احتمام ہو تاکہ تمہیں اس کی حیثیت ضرور ہو نماز کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا امیت ہے تاکہ تم ہر بہت اس کا احتمام ہو ہر بہت احتمام ہو ایک بہت سے لے کر دوسرے بھرکے انتظار کرو اس لئے بار بار کرو فیض لینے کی دیئی ہے نا یہ اللہ کی رحمتیں پٹوڑنے کی کیا کہ مسلمان پانچ مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو پانچ مرتبہ اللہ کی نظرے رحمت اس پر ہو بہت کے لئے بہت کے لئے یہ ہی ہر سکس لوگا ہے مریدوں کے لئے کہ انہیں اپنی تربیت کے لئے بھی احتمام کرنا چاہیے کہ ان کو جب بہت ہو جائے تو وہ خارج نہیں ہوگا بہت ہوگا لازمان ہے کہ جہاں سکسے جگہ کوئی کام ہو رہا ہو وہاں شریف ہو جو ختم ہو رہی ہو تو شریف ہو بہلے وہ اسپیر بھائی کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں لیکن انہوں نے نزبت کا اقرار تو کیا ہے نا یہ جانا چاہیے شریف ہونا چاہیے تاکہ سکسے کا فیض اور برکات ہو جہاں ختم ہوتی ہے وہ سکسے کے جو خلیبہ ہوتا ہے وہ مجاز ہوتا ہے اس کی بڑے یہمیات ہے سرکار شیخ عبود قادر جیلانی بھی خلیبات ہیں نا میں انہوں نے بھی خلیبہ بنائے نا ہے تو خجاز خریفہ کی جو مسند ہے اس پر صرف نام بدلا ہے ایسے نہیں بدلا وہ مسند ہماری نہیں ہے کسی کا باپ پہ جھوڑ ہوئی ہے وہ تو بزرگوں کے ہی ہے اور ان بزرگوں کے اسن سے بزرگ پہٹھا ہے مسند پہ تو اس کو فیض وہ ہی ہے آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں مسلمان ہوتا تھا جو صحابہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے جو تابعین کے